ان کے لبے رنگی کی نتھا بے تھی جس نے ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جو عورتیں سر سے پاؤں تک کی میں ایک سی پہنتی ہیں اور اندر کچھ نہ پہنے تو ایسی سورتمان کی نماز اور جسم کی دکھنے سے بزو ٹوٹے گئے یا نہیں آپ نے اپنے ملک کا نام نہیں لکھا کس ملک کا یہ معاملہ ہے اگر آپ ہندوستان ہی کہیں اور ہندوستان سے بات کر رہے ہیں تو میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کی میکسی سر سے پاؤں تک پہنی جاتی ہو ہو سکتا آپ کسی اور دیش کے وہاں ایسا ہو لیکن ابھی تک ایسا سنا دیکھا نہیں ہے کہ کوئی میکسی سر سے پاؤں تک کی بہنی جاتی ہوں ہ KPG سے مجھے تک کی ضرور واقعی س entreprises aa US Nowak to 90 již کو بولتے ہیں وہ مجھے تک اور سرسے بہار ہوتا اور آپ نے لکھا کہ سر سے پاؤں تک ایسا نہیں ہوتا خیر آپ کی مراد بھی یہ ہوا گا کہ گلے سے لیکر پاؤں تک индیا میں سے ہیپوں تک چلتی ہے سر سے نہیںہم تو اس صورت میں آپ نے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر عورت نے میکسی پہنی ہے اور وہ پورے پاؤں تک گٹو تک ڈھکی ہوئی ہے اور اندر اس نے پورے جسم میں کوئی بھی کپڑا نہیں پہنا تو ایسے صورت میں اس کی نماز ہو جائے گا اپنے اس میں غالباً فجر کا تذکرہ کر رہا ہے کیونکہ عمومن یہ رات ہی میں پہننے کا لباس ہے تو ایسی صورت میں اگر اس میں یہ احتیاد رہے کہ عورت کی آستین اس میکسی میں پوری ہیں ٹھیک ہیں اور میکسی گٹو تک پوری نیچے تک یعنی پندلی تک نہیں آدھی پندلی جیسے مردوں کا جو کرتے کی لمبائی ہے سنت پندلی تک اس تک نہیں ہے بلکہ نیچے گٹو تک میکسی کا سائز ہے اور اس کے آستین میکسی کی پوری ہیں دوسرا ہے کہ اگر آستین اس میں پوری نہیں ہے تو عورت نے کوئی چادر اسی اوپر سے لپیٹلی ہو دوپٹہ باندھتے وقت کہ اس سے ہاتھ اور کلائی ڈھک جاتے ہوں اور پوری نماز میں وہ ہاتھ اور کلائی نہ ڈھکیں دوسری احتیاد اگر یہ ہو جائے اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے یا اگر کوئی ایسا کپڑا بنا ہوا ہو جو گلپس یہاں کے آتے ہیں یعنی کوئی ایسا کپڑا کے جس میں ہاتھ ڈال کے کونی تک ڈھک لے اور پھر ہاف ہاف میکسی پہن لے اور اس کے اوپر اگر دوپٹہ وغیرہ لپیٹ کے پورا نماز پڑے گی تو اسی صورت میں نماز ہو جائے گی اس میں کوئی کراہت نہیں ہے جبکہ وہ کپڑا نماز میں کسی طرح مانے نہ ہو یعنی بھی کوئی حرض نہیں اگرچہ اس نے اندر کوئی بھی کپڑا میکسی کے اندر نہ پہناؤ پوری طریقے سے برہنا وہ اگر اس کو پہن کے نماز پڑے ہی نماز ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے کہ اگر اس نے میکسی کے اندر اپنے گریبہ میں جھاکا اور اس کو جسم اپنا پورا نظر آیا یہاں تک کہ پاؤں تلق کا جسم نظر آ گیا تو ایسی صورت میں وضو میں اور نماز میں کسی طرح کوئی کراہت نہیں آئے گی لیکن یہ کہ بلا ضرورت اپنے ستر کو یہ دیکھنا منا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے مگر اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور اس سے جو ہے غزل میں بھی کراہت نہیں آئے گی آلہ حضرت امام علیہ السنت نے فتاوہ رضویہ کے غالباً پہلی جلد کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا جبا یعنی جس کا گریبہ بڑا ہو اور ایسا یہ مرد کے لیے بیان کیا گیا کہ ایسا جبا جو سر سے پورا گلے سے پاؤں تلک ہو اور اندر اسے مرد نے کوئی لباس نہ پہنا ہو اور وہ اگر گریبہ سے اپنے اندر کو جھاک لے اور اس کا پورا اپنا ستر نظر آ جائے تو اسی صورت میں وضو بھی نہیں جاتا اور غصر اور نماز میں بھی اس سے کوئی کراہت نہیں آئے گی اور نماز بھی صورت میں صحیح ہوگی تو اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے بلکل آسان ہے کہ میکسی کا بھی وہی حکم ہے جو مرد کے جبے کا حکم ہے جبکہ جبڑے میں ایک احتیاط یہ ہے کہ اس میں ران وغیرہ سجدے رکو میں نہ کھولیں تو اگر ران وغیرہ نہ کھولیں تو مرد کی نماز ہو جائے گی جبکہ اس کا وضو بھی نہیں جائے گا تو عورت میں تو یہ بدرجہ اولہ احتیاط رہتی ہے کہ اس میں بیچ میں سے جو ہے نا پورشن کھلا ہوا نہیں ہوتا تو میکسی کے اندر وہ پورا سیل پیک ہوتا ہے تو اس میں ران وغیرہ کھلنے کا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہتا تو اس دورت میں اگر وہ بینہ لباس بدلے میکسی پہن کر نائٹی وغیرہ پہن کر اپنا تو پٹہ چادہ روڑ کے نماز پڑھنا چاہیں اور اندر کچھ نہ پہنا ہو تو بلکل نماز اس میں جائز ہے اور اس کے اندر وضو بھی نہیں ٹوٹے گئے اس کے اندر شری کوئی کبھاہت نہیں پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا